20 جولائے 2021 کو اسلام آباد میں نور مقدم کو چھریوں کے صفاقی سے وار کر کے قتل کر دیا گیا تھا قاتل کا نام ہے ظاہر جعفر ہم سب اس بات کو جانتے ہیں معاملہ عدالت میں گیا تھا ظاہر جعفر پہ جرم ثابت ہو گیا تھا اور عدالت نے اس کو سزائے موت دے دی تھی فیصلہ آنے کے بعد قاتل نے ظاہر جعفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی اور جب کوئی بھی معاملہ اپیل میں جاتا ہے تو پیپر بک تیار ہوتی ہے پیپر بک میں جو پہلا فیصلہ ہوتا ہے اس کی تمام کاروائی کی تفصیل لکھیے ہوتی ہے اور فیصلہ لکھا ہوتا ہے کہ کس قانون کے تحت فیصلہ کیا گیا تھا اب بات یہ ہے کہ ابھی تک پیپر بک کی تیار نہیں کروائی گئی ہے جس میں چند دن لگتے ہیں پیپر بک تیار ہو جاتی ہے دو ہفتے میں لیکن یہاں پہ تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے اور تاخیر کی جا رہی ہے نور مقدم کے والدین آتے ہیں اور نئی تاریخ لے کے چلے جاتی ہیں ایک تو ان کی اولاد کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد تاریخ پہ تاریخ دے کے ان کے زخموں پہ اور نمک چھڑکا جا رہا ہے ان کے دکھ غم میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب عدالت نے ایک بار فیصلہ دے دیا ہے تو اپیل میں ایک یا دو پیشیاں ہونی چاہیے اور فوری طور پہ فیصلہ سنا دینا چاہیے لیکن یہ پاکستانی یہاں پہ ہوتا ہوتا جو ہے الٹا ہے جو ظالم ہوتا ہے وہ اپنا حرام کا پیسہ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اور ڈیٹ سے لیتا ہے ٹائم ضائع کرتا ہے جس سے جو مظلوم ہوتا ہے وہ مزید دل جاتا ہے خوار ہوتا ہے اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے اس کو ذہنی عذیت ہوتی ہے اور جو ظالم ہیں بدماش ہوتے ہیں وہ ٹائم ضائع کرتے ہیں اور پھر جیل میں ہم سب کو پتا ہے کہ ہر چیز مل جاتی ہے پیسہ دو تو وہ وہاں پہ تھاٹ سے زندگی گزارتے ہیں عیاشی کرتے ہیں اور اس کیس میں بھی یہی ہو رہا ہے جو ابھی پیشی ہوئی ہے اس پہ پیپر بک تیار نہیں کی گئی اور پانچ اکتوبر کو نئی تعریف دی گئی ہے اور جج نے کہا ہے کہ اب جو ہے پیپر بک تیار کی جائے تاکہ اس کیس پہ جو ہے کاروائی کا آغاز کیا جائے